بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسروں کا دماغ کیسے پڑھا جا سکتا ہے اسلام علیکم ناظرین کیا ہم کسی بھی انسان کے بولے بغیر اس کے دماغ کو پڑھ سکتے ہیں جی ہاں بالکل ایسا ہو سکتا ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کسی بھی انسان کے بولے بغیر اس کے دماغ اور سوچ کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم وظائف دعا اور تعویزات کے ویڈیوز پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو اسی ویڈیو کی دسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں ناظرین ہمیشہ اس بات کو یاد رکھئے گا کہ انسان کے پاس صرف وہی پانچ حواظ موجود نہیں ہیں جن سے وہ دیکھتا سنتا سنتا چھوتا اور چکتا ہے اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے انسان کو ایک ایسی حصے نمازہ ہے جس سے وہ کسی بھی انسان کے بولے بغیر اس کے دماغ کی آواز کو سن سکتے ہیں جب ایک انسان مسلسل اپنے دماغ میں ایک ہی چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو اس سوچ کے حسار میں آس پاس کے لوگوں کا دماغ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے جس سے ایک دائرہ وجود میں آتا ہے اور اس طرح وہ سوچ گھر میں موجود باقی افراد محلے اور اردگرد کے لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے اس لیے انسان کو کبھی بھی برا نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ وہ سوچ نہ صرف اس انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے بلکہ اس کے اردگرد رہنے والے لوگوں اور گھر کے باقی افراد پر بھی اثر ڈالنا شروع کر دیتی ہے بلخصوص چھوٹے بچوں پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے جب بھی کوئی انسان کسی گناہ کی سوچ رکھتا ہے تو اس کی دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ اس کی دماغ کو کوئی بھی نہیں پڑ سکتا نہ اس کی سوچ کے بارے میں کسی کو پتا چل سکتا ہے لیکن اس کی یہی سوچ غلط ثابت ہوتی ہے کیونکہ اللہ پاک نے انسان کے دماغ کو اتنی طاقت بکشی ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کے دماغ میں چلنے والی سوچ کا بہ آسانی جائزہ لگا سکتا ہے ناظرین آپ کو یہ جان کر مزید حیرت ہوگی کہ اس طاقت کو بڑھایا جا سکتا ہے اگر انسان تقوی اور پرہزگار اختیار کرے اور اپنے نفس کو ہر برائی سے پاک رکھے تو اپنے دماغ کے اس قوت کو بڑھا سکتا ہے انسان کو چاہیے کہ دوسروں کے احساسات اور جذبات کو سمجھے دوسروں کے دکھ ترت کو اپنا سمجھے اور جب بھی کسی انسان کو دیکھے تو یا علیمو یا کلیمو پڑھے اگر انسان ان اصاف کو اپنا لے تو اس کے نماغ کی قوت بڑھتی چلی جائے گی اور اسی طرح وہ دوسروں کے دماغ میں چلنے والی سوچ کو بہ آسانی پڑھ سکے گا ناظرین یہ تھی ہماری مقتصر سے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ اپنی شخصیت کو لوگوں کی نصروں میں مزید قابل احترام بنانا چاہتے ہیں کہ سب آپ کی عزت کرتے رہیں تو اپنے نام کے عداد کے مطابق اسم اعظم جان کر اس کی تسبیح کرتے رہیں انشاءاللہ اس سے نہ صرف آپ کی شخصیت میں فرق پڑے گا اس کے علاوہ اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں اتنی آسانیاں پیدا کر دے گا کہ کسی چیز کی کم ہی نہیں رہے گی اپنے نام کا اسم اعظم جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں شکریہ اللہ حافظ